عزو بھائی ایک یہ نیا شروع ہوا ہے ڈراما یو 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 ہنی سنگ ہوتے تھے یو یو ہنی سنگ ابھی یہ یو یو نیا شروع ہوا ہے چونکہ مجھے لگتا ہے کرکٹ میں یہ اگزیسٹ نہیں کرتا ہے یہ فوٹبالرز اور ہاکی کے جو میدان ہوتے ہیں جو ان کے کھلاڑی ہوتے ہیں ان کے لیے یہ اگزیسٹ کرتا ہے کیونکہ آپ کو ایک بار ادھر بھاگنا اور پھر پیچھے بھاگنا ہے ایسا تو کرکٹ میں کبھی ہوتا ہی نہیں ہے اور اسی کے چکر میں ایک بہت ان فارم بیٹسمن جو مبایتی رائیڈو آپی کے سٹیٹ کے وہ ٹیم میں جگہ نہیں بنا پائے بٹ کہیں نا کہیں آپ کو لگتا ہے کہ یو یو جیسے ٹیسٹ ایگزیسٹ ہونے چاہیے افکرس کچھ نہ کچھ ٹیسٹ فٹنس ٹیسٹ جرور ہونا چاہیے بٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا صحیح نرنے ہونا چاہیے ایک سیلیکشن کا پیرامیٹر اگر سب کے لیے سیٹ کرنا ہے تو ہے کہ نا کہیں بھجی اس میں کیا ہے یو یوٹسٹ ہمینلل ٹھیک ہے ایک فٹنس لیول رہنا مجھ عبری ہے واجب کچھ نا کہتے ہیں بٹ باس پیئر جیسے ہوتے ہیں کہ ہے کیا جیسے ہوتے ہیں فٹنس کر نہیں سکتے ان کی باڈی ہوتی ہوتی نہیں ہے فار ایکسیمپل جب میں فٹنس میں بھی کرتا تھا میں بھی کافی فٹ تا لیکن مجھے کہتے تھے کہ اگر کوئی نیچے اگر ٹوز کو ہاتھ لگا ہو تو میں لگا نہیں سکتا تھا مرے ہاتھ اپنے ٹوز تک نہیں لگا سکتا پھر آپ شاید سلیکٹ نہیں ہوتے اگر آج شاید سلیکٹ نہیں کرتا تھا لیکن یہاں پہ جو یہاں پہ جو نہیں نہیں جو ہے کہ ایک بات بورنا اگر تھی یہ فرق جا میں لگا سنی بھائی کو اگر بولیں گے آپ یہ ایک ترس کروں گے تو وہ تو کری نہیں سکیں گے باسپلیٹ سے وہ کری نہیں سکتے تو باسپلیٹ ایسے ہوتے ہیں باسپلیٹ ایسے ہوتے ہیں اور جہاں تک کہ میں سنتا ہوں کہ اگر آپ کو اگر یو یو ٹیسٹ کرانا تھا تو پہلے سے ہی کرا کے آپ امباتی رائیڈو ان لوگوں کو بول دینا تھا کہ بھائی آپ لوگ پاس نہیں ہوئے تو آپ لوگ ٹیم میں سلیکٹ نہیں ہوئے آپ ٹیم میں سلیکٹ ہونے کے بعد میرے خواہل میں پھر یو یو ٹیسٹ لیا اور ایک پلیٹ تو آلرڈ ساڑھے پانسو کے خریب رن آئی پیل میں کیا اور اتنے ایکسٹریم ہوت کنڈیشن میں کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تھوڑا پلیٹ کے لیے بھی امبارسنگ ہو جاتا ہے اگر پہلے ہی آپ بتا دیں کہ آپ ٹھیک ہے آپ فیل ہو چکے یو یو ٹیسٹ میں آپ کو سلیکٹ نہیں کہہ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں وہ صحیح رہے گا لیکن جہاں تک کہ میں سوچتا ہوں کہ پلیٹ کی ابیلیٹی کو بھی دیکھنا چاہیے اب آپ ایک فٹنس لیول لگا دیا جیسا کہ کوچ بول رہے کوچ تو کبھی پاس ہی نہیں ہو سکتے تھے فٹنس یو یو ٹیسٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سوچنا چاہیے پھر سے اس کے اوپر سوچ لگانی چاہیے بلکل میرا دیکھئے نکل بھائی ایک اس میں وہ بھی ہے کی یو یو ٹیسٹ ٹھیک ہے آپ نے رکھا ہے بر جیسے کچھ لوگ یو یو ٹیسٹ میں اچھے ہیں کچھ جو رانہ تھری ہیں اس میں بہت اچھے ہیں بر وہ کرائیٹیریا سب کے لیے وہ سیم ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ جیسے امباتی رائیڈو جو ون ڈے کے لیے سیلیکٹ ہوئے تھے ان کا اگر یو یو ٹیسٹ کروانا تھا تو آپ بعد میں بھی کروا سکتے تھے کیونکہ اگر آپ کو واقعی وہ پلئیر ٹیم میں چاہیے جس کو آپ نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے ابھی تو ایک مہینہ پڑا ہوا ہے اور اگر وہ آدمی وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ہیمسٹنگ میں پین تھی جو کہ میں اس کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا چنئے سوپر کینگ کے ساتھ تو اس نے بتایا تھا کہ لاس کے جو دو یا تین جو گیم کھیلا ہے وہ پین میں کھیلا ہے پین کلرز لے کے کھیلا ہے بہت سی پٹیاں باندھ کے کھیلا ہے تو اس نے وہ ریکویسٹ کری تھی جو ہمارے ٹرینر ہے ان کو کہ میں اگر ہفتے دس دن کے بعد آکے یہ میں ٹیسٹ دیتا ہوں تو میں کلیر کر دوں گا اور ان کا فورٹین پوائنٹ ون نہیں آیا تھا ففٹین پوائنٹ فائیو آیا تھا تو یہ جو باہر جو بات آئی ہے وہ بالکل ہی گلت آئی ہے اور اگر آپ نے پلیئر کو سیلیکٹ کیا ہے اس کی فارم کے مطابق اور اس نے آئی پیل جتائی ہے تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے وہ انگلینڈ ٹور پہ ہونا چاہیے تھا اور اگر وہ انگلینڈ ٹور پہ اس کارن نہیں ہے کہ اس نے یو یو کلیر نہیں کیا ہے تو یہ ایک پیرامیٹر جو ہے وہ گلت ہے اور وہ بھی آپ نے تب اس کا ٹیسٹ لیا ہے جب ایک مہینہ پڑا ہوا تھا کیونکہ وہ ٹی ٹونٹی میں تو تھا ہی نہیں ساڑھے پندرہ کا یو یو ٹیسٹ انہوں نے کیا تھا چوٹ کے بعد جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں یہ باتیں باہر نہیں آئی تھی اگر ایک کھلاری نے آپ کو آئی پیل جتائی ہے اور جس انداز میں وہ بلے باز ہی کر رہے تھے سلامی بلے باز جس فرم میں اور آپ کو چار نمبر پر بیٹنگ آپ وہ مطلب اس تھی میں بیٹنگ کر رہے ہیں مطلب اس سیچویشن اپنے لائف کی ان کو آپ کوئی بھی نمبر دے دیجئے وہ جا کے وہ رن بنا رہے تھے انہوں نے اوپن بھی کیا چنہی کے لیے نمبر چار پر بھی کھلے میں مانتا ہوں بجی یہ یہ یو یو ٹیسٹ ہے نا یہ بہت ضروری ہے اگر آپ نے بھارتی ایک کرکٹ ٹیم کے لیے ایک مابڈن رکھا ہے تو یہ بلکل انڈر نائنٹین تک فالو کرنا چاہے ہر سٹیٹ ٹیم میں بھی کیونکہ اگر رنجی ٹروفی میں کوئی کھلاری ہے وہ کہتا ہے اس کا ہزار رن ہو گئے ہیں اور اس کی سٹیٹ ٹیم یہ یو یو ٹیسٹ فالو نہیں کر رہی اس کو پتہ ہی نہیں یو یو ٹیسٹ کے لیے بھارتنا کیسے تیاری کیسے کر رہی ہے میرا ایک سوال ہے سر اگر میں پچھلے سال سے کرکٹ نہیں کھیلا ہوں اور میں دس دن بعد جا کے فٹنس کر کے یو یو ٹیسٹ پاس کر لیتا ہوں ویڈاؤٹ کرکٹ کھیلے ہوئے کیا آپ مجھے سیلیکٹ کر لوگے آپ تو سیلیکٹر بھی رہے ہو بلکل بلکل یو یو ٹیسٹ ایک بینچ مارک ہونا چاہیے فٹنس کا ایک بینچ مارک ہونا چاہیے اب بیچ میں کیا ہو گیا یہ یو کے پہلے بیپ ٹیسٹ آ گیا تھا بیپ ٹیسٹ تک ٹھیک تھا بیپ ٹیسٹ تک ٹھیک تھا میں نے دیکھا بچے آتے تھے کرتے تھے دلی کے لیے بھی ہم نے کرواتے تھے وہ ٹھیک تھا لیکن اب یہ بلکل ہی بلکل الگ چیز آ گیا ہے اب اس پہ ایک بہتا ہوا کہ میں نائنٹین سیوٹی سن میں بڑی پیچھے لے کر جا رہا ہوں ہم لوگ آسٹریلیا جانا تھا اس کے پہلے کیمپ لگایا پہنٹالیس لوگ تھے شاہد چالیسے پہنٹالی لوگ چالیس لوگ تھے شاہد اس کے اندار اور نیس کے جو ہیں اور انہوں نے جو رننگ شروع کرائے تو وہ بھائی سمجھتا آدے سے زیادہ تو گر گئے کوئی اُلٹی کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے سر نیس نے مجھے فیل کر دیا تھا کہتے میرے گھٹنے بیڑتے ہیں یہ آدمی بھاگ نہیں سکتا ہے یہ کھیل نہیں سکتا ہے بات وہ نیس کو میری طرف سے سلام جنہوں نے مجھے ایکچولی تکڑا بنایا کہ نہیں آپ لوگوں نے مجھے بولایا اور آپ لوگوں گلت پروف کرنا ہے اور بھگوان کی دیا سے میں ایسی کرکٹ کھیلا ہوں کی جتنا اندازہ شاید انہوں نے تو کیا میرے کئی جو آجو باجو جو کہتے ہیں نا مہنڈک گھوم رہے تھے انہوں نے سوچا ہی نہیں ہوگا کہ میں اتنی کرکٹ کھیل سکوں گا ایک میرے چھوٹی سے ایک اس میں بات جی بلکل چرچہ اور یہ اس میں کہانی کیا کہ کئی بار گے ہوں کے ساتھ گھن پس جاتا ہے تو گے ہوں کے حساب سے کام تو سہی ہے کہ اگر اندین کرکٹ کو آگے جانا ہے جس کیلس کو آپ کتنا enhance کر سکتے ہیں اور پیریڈ آف ٹائم مجھے لگتا ہے ایک پلیئر جس طریقے کا جہاں پر ہوتا ہے اس سے پرسنٹائل ایمپورومنٹ ہونے والی ہے وہاں سے کوئی پچاس پرسنٹ جو سو پرسنٹ والا پلیئر نہیں بننے والا تھوڑا تھوڑا دھیری دھیری گراجوال ایمپورومنٹ ہوگی فٹنے سے ایک ایسی چیز ہے جس کو کنسیسٹینٹلی اوپر لے جا سکتے ہیں تو میرے خیال سے ویرات کولی کی بھی سو چاہیے اندین کی بھی سو چاہیے بب what is fitness for you is yo-yo test is the most important thing it will not be مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہوگی بھی اس کے ساتھ چھ اور پیرامیٹرز بھی ہوں گے اور نہیں ہے تو ہونے چاہیے اور یہ بات یہاں سے نہیں ہے یہ بات تو بالکل اندینٹین جس کو کھیلنا اندین کے لئے اس کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ اگر مجھے انڈیا کھیلنا نا گروہ تو میرے کو یہ تو کام کرنا ہی کرنا ہے اگر یہ اوٹڈور سپورٹ ہے اس میں بھاگنے کا کام ہے اس میں انڈورنس چاہیے اس میں سپیڈ چاہیے اگر افرام ناوٹ فٹ اناف سوری تو مجھے لگتا ہے کہیں اگر آپ نئی فٹ کر رہے تو نئی کر رہے اکاش مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہے پا جی آپ سے بھی اس میں جب یہ چیز میں چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن مالی یہ کوئی آدمی فٹ نہیں ہے اب دیکھیں اب وہ جمانہ چلا گیا کہ آپ کو تین مہینے کا بریک مل رہا ہے اب یہ جب آج کل کے بچے ہیں لگاتار کھل رہے ہیں تو لگاتار آپ کے ویر اینڈ ٹیر ہوگا کبھی کسی کا ہو سکتا ہے کہ کاف مسل چل جا مدد یہ نہیں کہ کھج گئی لیکن تھوڑی ڈیلی ہو گئی ہیمسٹرنگ ہے آپ تھوڑا سا موقع دیجیگا آپ نے رائیڈو کو سوڑا سمجھ کی اگر اس کی ہمسٹرنگ خراب تھی آپ دس دن کا سمجھ دیتے تو وہ ٹیٹمنٹ لے لیتا کیونکہ ابھی تو بہت دن باقی تھے آپ نے جو ٹیسٹ لیا وہ بہت پہلے لیا ہے تو ایسے پلیئر جو ہاں ملتہ ایتنا نہیں کہ اگر کوئی فیل ہو گیا ایک مہینہ پہلے آپ نے کرا دیا اور آپ نے ایک اچھے پلیئر کو ڈراؤپ کر دیا وہ بھی اچھی بات نہیں ہے جیسے میں بات کرنا چاہوں گا یہاں پہ کی ایک بار سٹیب واغ سر سر ایک چیز بھائی ایک چیز بولنا چاہوں گا مہین جی حلو اچھا جی اچھ بھائی بتائیے بھائی ایک چیز بولنا چاہوں گا دیکھیں آپ جب روی شرما کو ٹائم دے سکتے کہ ان کے ٹائم سے آپ یو یو ٹیسٹ لے سکتے کہ جب تین تین دن پہلے یا چار دن پہلے جانے سے جب یہ لے سکتے تو میرے خال میں رائیڈو کو بھی ایسا موقع دینا چاہیے تھا بلکل کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ ہر ٹیم میمبر کو ای کی اس سے دیکھنا چاہیے کیونکہ اگر آپ اگر بولرے کے یو ایٹرز ہر آدمی کو سیم اس پہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ رائیڈو کو بھی تھوڑا موقع دینا چاہیے تھا مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کے پیر میں ہیمسٹرنگ میں کوئی درد تھا یا وہ پٹی لگا کے کھلنا تھے یہ مجھ کی جانکاری نہیں تھی بڑ لیکن جب پلیئر کہتا ہے تو اس کو موقع دینا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو تھوڑا موقع دیتا ہے تو شاید وہ بھی کلیئر کر لے سکتے تھے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کامی پلیئر ہے جو ٹیم میں آپ ان کو دروپ کرتے تھے بڑا سفر در پیچن ہے کبھی نہیں کر سکتے تو اگر وہ نہیں کر سکتے تو وہ ایک ہفتہ مانگیں گے تو آپ ان کو ایک ہفتہ کے آپ دو ہفتے بھی دھو گے بلکل 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 تو اگر سمجھ کی بات ہے پھر تو slightly unfortunate کہ اگر آپ سمجھ نہیں دے پارے دو تین دن نہیں دے پارے لیکن میرے خیال سے سبہ کریم نے بھی دیا کہ کہ this is the only time جہاں پہ selection پہلے ہوئے test بعد میں ہوئے اس کے بعد test پہلے ہوگا selection بعد میں ہوگا so i think وہاں تھوڑی سی parity ہورا جائے گی بھائیا پہلے test کرا کے دیکھ لو جو باقی پھر یہ تھوڑی سی بیزتی وہ ہوگی نہیں آگے والے ساکھ اگر بار میرا بھی کرالے نا بھائی میں بھی اس لیکشن کے لئے ایسے لئے ایسے لئے